اسلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان ایک نئی پوسٹ کے ساتھ آذر ہوں شراب دین اسلام میں کیوں حرام ہے اس کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ طوفان نو علیہ السلام تھم جانے کے بعد جب آپ کی کشتی کو حجودی پر ٹھہر گئی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امی کو بھیجا حضرت نو علیہ السلام کے پاس اور کہلوایا کہ جا کے کہہ دو نبی علیہ السلام سے کہ وہ نباتات زمین میں بودھیں حضرت جبرائیل امی کے فرمان کے مطابق حضرت نو علیہ السلام نے تمام نباتات بودھی لیکن آپ نے دیکھا کہ انگور کی بیل غائب تھی حضرت نو علیہ السلام کو گمان گزرا کے بھول گئے ہیں رکھنا ہی بھول گئے جہاز میں اپنے بحری جہاز میں تب اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ نہیں تم بھولے نہیں ہو یہ شیطان نے چُرہ لی ہے اب حضرت نو علیہ السلام نے شیطان کو طلب کیا اور کہا کہ انگور کی بیل واپس کرو تو وہ تو سرے سے مکر گیا کہ میں نے تو چُرائی ہی نہیں ہے لیکن جب حضرت نو علیہ السلام نے کہا فرمایا کہ جبرائیل امی نے مجھے اطلاع دے دی ہے کہ تم نے چُرائی ہے جب اس نے دیکھا کہ اب تو پکڑا گیا ہوں تو اس نے کہا کہ ایک شرط پر واپس کروں گا حضرت نو علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امی سے کہلوایا کہ وہ تو شرط لگا رہا ہے واپس کرنے کو پروردگار عالم نے حضرت نو علیہ السلام سے کہلوایا کہ شرط مان لو حضرت نو علیہ السلام نے اس کی شرط پوچھی تو اس نے کہا شرط یہ ہے کہ ایک دن پانی میں دوں گا ایک دن آپ دیں گے اللہ تعالیٰ سے کہلوا دیا حضرت نو علیہ السلام نے کہ شیطان ایسے ایسے کہہ رہا اور اللہ تعالیٰ نے کہا شرط مان لو اس نے انگور کی بیل واپس کی اور حضرت نو علیہ السلام نے اسے زمین میں بھو کے تازہ پانی دیا اگلا دن ہوا تو شیطان نے ایک برطن میں ایک تشت میں ببر شیر زبا کیا اس کا خون جمع کیا ایک لومڑی زبا کی اس کا خون جمع کیا ایک خنزیر زبا کیا اس کا خون جمع کیا اور تینوں خون جمع کر کے جا کے انگور کی بیل میں ڈال دیا اب جب انگور کی بیل سے بیل قدابر ہوتی ہے اور پھل دینے کا قابل ہوتی ہے اور اس میں انگور نکلتے ہیں تو وہ حضرت نو علیہ السلام کے دیئے ہوئے پانی سے پاکو پاگیزہ ہوتے ہیں جب انہی انگوروں کو گلا سڑا کے شراب تیار کی جاتی ہے تو اس میں ان تینوں جانوروں کے خون کی آمیزش شامل ہو جاتی ہے ان کے اثرات تو شرابی شیر جیسے درندے کی خصوصیات کا حامل ہو جاتا ہے خنزیر کی طرح نجس ہو جاتا ہے لومڑی کی طرح چالاک ہو جاتا ہے یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے اور شراب پینے والا پھر اپنے ہوش و خواست میں نہیں رہتا ہے ام مل خبائص تمام دنیا کی خباستوں کی ماں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اس میں تھوڑا فائدہ ہے یعنی کتنا فائدہ ہے نشاہ آ جاتا ہے دنیا مافیہ سے بے خبر ہو جاتے ہیں لیکن نقصانات کیا ہیں کہ ام مل خبائص کے جیسی عادتیں انسان میں سرائط کر جاتی ہیں جس میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ خنزیر جو ہے وہ ہمجنس پرست جانور ہے اور گینگ سیکس کرتا ہے دیکھئے بچوں کو یہ باتیں بتانی ضروری ہیں نوجوانوں کو جیسے سریان کی ٹیم میں اقرار الحسن نے کہا کہ ہم چینل تبدیل کر دیتے ہیں ہم بچوں کو نہیں بتاتی ہیں کہ ان کے اوپر برے اثرات نہ پڑھیں نہیں ان کو بتائیے اقرار الحسن نے یہی کہا کہ بتائیے کہ لڑکیاں اگر جب گھر سے چلی جاتی ہیں تو ان کے انجام کیا ہوتے ہیں اور وہ کن کن ہاتھوں میں کھیلتی ہیں کہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ نہ مر سکتی ہیں نہ جی سکتی ہیں اقرار الحسن کا یہ مطلب تھا کہ وہ سماج کو دکھائے ہیں کہ سماج اپنے بچوں کو دکھائے یہ چیزیں تو میں بھی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ بچوں کو نوجوان بچوں کو بتائیے سور کا گوشت کھانا کیوں منا ہے کیونکہ انسان کے اندر گینگ سیکس کی خواہش بیدار ہوتی ہے انسان کے اندر سیم سیکس کی خواہش بیدار ہوتی ہے بجائے خدا کے قانون کے تحت چلنے کے وہ خدا کے قانون کے منافی چلنے لگتا ہے اور اس کے اندر شیر جیسی درندگی آ جاتی ہے پھر وہ جب اس میں وہ چیز اُبھرتی ہے تو پھر وہ ہلاکتوں سے بھی گریز نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و معمون رکھے ہماری اولادوں کو محفوظ و معمون رکھے برائی سے ہر دنیا کی ہر برائی سے ہم مسلمان ہیں اللہ تعالی ہماری اولادوں پر رحم فرمائے اور اپنے دین کی جانب راغب کیے رکھے پروردگار عالم بس میری پوسٹ اتنی ہی تھی میں دعا کے ساتھ اس دعا کے ساتھ پوسٹ کو ختم کرتی ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کو آپ کی اولادوں کو صرحت مستقیم پہ رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ خیر المرسلین وعلیٰ طیبین الطاہرین اپنی مذبان کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی